اسلام علیکم بلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرد سے ہوں گے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کا جو ہے ٹور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو جی ہم لوگ کا ٹور ختم ہو چکا ہے اور ہم لوگ واپس آ چکے ہیں پرائیس چھرچ میں آگے کی اسٹوری بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم لوگ آ چائے ہوئے ہیں تے وے کورو پوپو سپرنگ کچھ سی نام ہے کیونکہ یہاں پہ موری میں لکھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی سمجھ میں نہیں آتے کو ان کو پروناوز کس طرح کریں تو خیر جو بھی ہے میں نے یہاں لکھ دیا ہے آپ دیکھ لیجے گا کہ اس کا نام کیا ہے اور ہم لوگ یہاں آئے میں بہت پیارا نگ رہا تھا بلو پانی تھا تو لاس ٹیم ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے جہاں پھر میں تھا کہ بلو پانی ملے گا لیکن بلو نہیں تھا تو وہ مزا نہیں آیا جو ہم لوگ سوچ کے گئے تھے تو جن لوگوں نے ابھی تب اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میں یہاں پہ آپ کو شیئر کر دیتے ہوں وہ ضرور دیکھے گا کہ ہم لوگ کے ساتھ اس دن کیا ہوا اچھا یہ جو جگہ تھی یہ زیادہ بڑی نہیں تھی مطلب دور ہمیں جانا نہیں پڑا بس ہم لوگ واک کر کے آئے تقریباً دس منٹ کی واک تھی جہاں زیادہ زیادہ پندرہ منٹ کی ہوگی واک ہم لوگ آئے اور یہ جگہ دیکھی اس کے بعد ہم لوگ یہیں سے واپس چلے گئے لیکن یہ تھا کہ بہت مزا آیا یہ پانی دیکھ کے جگہ دیکھ کے اور یہاں سے جو ہے زمین سے پانی نکل رہا تھا مطلب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی یہ پانی یہاں سے نکل رہا تھا اور یہی پہ ہی جمع ہو رہا تھا اب بات یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے ریلیٹ کرتے ہوں گے یا جو بھی باہر رہتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ باہر رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا اب آپ کہیں گے کہ پھر آپ لوگ باہر گئے کیوں ہوں تو ظاہری باتیں کوئی بھی اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے اپنا ہم لوگ نہیں چھوڑتا ظاہری باتیں مجبوریاں ہوتی ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اپنی لائف بیٹر کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے کبھی کسی کو جو ہے سٹی چینج کرنا پڑتا ہے کسی کو جو ہے کنٹری چینج کرنا پڑتا ہے تو یہ جو لائف کا ایک بارٹ ہے یہ چلتا رہتا ہے تو بس ہم لوگ بھی ادھر آ گئے اور میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جو ہے میں جو کہیں باہر جاؤں گی کیونکہ ایک وشلسٹ ہوتی ہے آپ لوگ کے کہ ہم نے باہر جانا ہے ہم نے گھونا ہے تو میری کوئی بھی ایسی وشلسٹ نہیں تھی کہ میں جو ہے باہر جاؤں گھنے جاؤں یہاں ہم لوگ آئسکرم لے رہے تھے اور یہ جو آئسکرم ہے ریال فروس کی بنی ہوئی ہے تو جہاں ہم لوگ روکے ہوئے تھے جو ہم لوگ کی فیملی پرینڈز ہیں ان کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ ریال فروس کی آئسکرم ضرور کرائے کیجئے گا تو ہم لوگوں نے کرائے کی پہلے ہم لوگوں نے ایک ہی لئی کہ ٹرائے کر کے دیکھیں پتہ نہیں اچھی ہو یا نہیں ہو تو جب ہم لوگوں نے کھائی تو اتنی مزے کی تھی پھر ہم لوگوں نے جو ہے دوبارہ جو ہے دو اوڑ لے لی کیونکہ دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے تو آئسکرم کے تو یہ دونوں پہلے سے ہی دیوانی ہے اور ہمیں بھی بہت ہی اچھی لگی تو ہو بس ہم لوگ نے دو اوڑ لے لی اور مزے سے ہم لوگ نے انجوائے کیا ہم لوگ جو ہیں دوسری جگہ آگے ہیں اور یہ بھی ایک موری میں ہی نام ہے اینو توکی سیمن فشنگ اینڈ کیفے تو پتہ نہیں نام ٹھیک لیا میں نے نہیں لیا لیکن جو بھی تھا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ جو ہے ویلکم پورٹ تھا اور یہاں پہ کافی لینگویجز میں ان کی لینگویجز میں جیسے کہا جاتا ہے وہ ہی لکھا ہوا تھا تو ہماری لینگویجز میں جو اسلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں وہ دونوں لکھے ہوئے تھے تو اچھا لگتا ہے جب آپ کی لینگویجز کہیں اور اس طرح سے لکھے ہوئی ہو یہاں ہم لوگ آ تو بے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ فیشنگ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے اور یہ جگہ مجھے اتنی پیاری لگی ہے مطلب یہ مجھے جگہ ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھے ہوئی ہے جیسے ہم لوگ نے پکچرز میں یا ویڈیوز میں بالی یا ویتنام کچھ تھائیلینڈ کی مجھے لگتا ہے کچھ اس طرح کی میں نے دیکھے ہوئی ہے تو تھوڑا وہ لکھ آ رہا تھا مطلب تھوڑا ان جگہوں کی وائپ ساری تھی چلے جی ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم لوگ کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ سیکھ لیں کیسے کرتے ہیں تو ہم لوگ کی ابھی باری آ چکی ہے اور یہاں پہ جو ہے زینب ٹرائے کری تھی لیکن اسے ہونی پا رہا تھا اور یہ جی ہم لوگ کے شیر نے ٹرائے کی آئے اور دیکھتے ہیں کہ شیر کا ہشر کیا ہوتا ہے کہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے میرے شیر کو آپ لوگ کم نہ سمجھیں انہوں نے جو ہے مچھلی پکڑ لی اور آگے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اب اس کو مار سکتے ہیں کہ نہیں جس بندے نے آج تک چوٹی تک نہیں مارے وہ اس بچاری مچھلی کو کیا مارے گا تو یہ یہاں پہ اس کو کوشش کر رہا تھا مارنے کی تو کون ہی پایا اور پہ یہ جو ہے دوسرا بندہ آگیا یہاں پہ ٹرائے کرنے گے اس بندے نے اس کو بتایا کہ کس طرح کیا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ اتنا مزا ہوا میں نے سرنل کو کہا کہ آپ بہت ہی ڈر پوک ہیں آپ جو ہے ایک مچھل سے ڈر گئے لیکن ایسا نہیں تھا اس نے کہا میں نے آج تک چوٹی کو نہیں مارا تو اب مچھلی کو مارنا اس کے لیے بہت ہی بڑی بات تھی اور واقعی جو ہے جو کرتا ہے اسے ہی پتا ہے تو خیر جگہ بھی بہت اچھی تھی اور یہ ایکسپیئرنس بھی بہت اچھا رہا پر یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جیسے سٹنگ پھینکی تو وہ ویڈن 5 سیکنڈز میں جو ہے وہ ویچاری مچھلی جو ہے جال میں آگئی تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے بہت ساری اس میں مچھلی ڈالی نہیں تھی اس پہ جائے سے وہ جلدی پکڑ میں آ رہی تھی اور سب سے زیادہ جو مزہ آیا مجھے تو وہ سرمت کی اس چیز کو دیکھ کے آیا وہ مچھلی جو ہے بچاری اسے مر نہیں رہی تھی مچھلی بچاری بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں کس گریب کے ہاتھوں میں آ گئی چلیں جی اس بیچ کا جو ہے میں نام نہیں لے رہی پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے جو بھی لکھا ہوئے آپ پڑھ لیجئے گا کہ یہ کون سا بیچ ہے تو خیر ہم لوگ جو ہے اس بیچ آ گئے اور یہ ہم لوگ کا نیزلین میں پہلا بیچ ہے کہ ہم لوگ نے گولڈن سینڈ دیکھی ہے ورنہ تو وہ ہی کالی اور گریر کلر کی ہم لوگ سینڈ دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے تھے جیسے ہم لوگ یہاں آئے ہیں نیزلین میں یہاں کے بیچ کافی مشہور ہیں اور یہاں پہ جو ہے گولڈن سینڈ ہوتی ہے تو یہ بیچ دیکھ کے ہم لوگ کو لگا کے بیچ بھی ہے نیزلین میں بہت بھی پیارے تو بہت ہی اچھا بیچ تھا لیکن یہاں ہم لوگ بہت تھوڑی دیر کے لیے رکے اور کیونکہ ہم لوگ کافی جگہیں گھونکے آئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئے ہم لوگ یہاں آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن زینب نے کہا کہ مجھے بیچ پہ جانا ہے تو ہم لوگ اس کو لے کر آ گئے ہم لوگ تھک بھی بہت گئے تھے جس کو ہم لوگ بیچ پہ لے کر آئے اور اس نے پانی میں کافی انجوائک کیا اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اس لیے ہم لوگ زیادہ دے رکے بھی نہیں زینب تو بہت ہی کچھ تھی لیکن مریم کو بعد میں تھوڑی سردی لگ رہی تھی تو ہم نے کہا بیمار نہ ہو جائے اسے اچھا ہے ہم لوگ پہلے ہی بھاگ چلیں بیچ سے ہم لوگ ابھی پہنچ گئے ہیں مرویا فالس اور یہ ہم لوگ کا ایسا پہلا ویو ہے جو کہ ہم لوگ کو چلنا نہیں پڑا کوئی ہائیکنگ نہیں کرنی پڑی یا دس پندرہ بیس منٹ کی کوئی واک تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگ جو ہے یہاں سے گزر رہے تھے اور 5 کنٹ کی واک تھی نیچے آئے تو مجھے تو پہلے لگا کہ بہت زیادہ واک ہوگی کیونکہ فال ہم نے یہ دیکھا تھا گوگلز پہ تو بہت ہی پیارا تھا ہم نے کہا ایسی پیاری چیز تو ہم لوگ کو جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بس جائیں اور دیکھنے کو مل جائے تو بس یہ ہم لوگ کو جو ہے پانچ کنٹ کی واک پہ نظر آ گیا اور بہت ہی پیارا فال لگا مطلب مجھے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا کیونکہ نیوزیلینڈ میں ایسے میں نے فالس تم ہی دیکھیں ایک تھا وہ بھی ہم لوگ کو تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی جو ہے واک کرنے پڑی تھی تو بس ہم لوگ یہاں پہ جو ہے تھوڑی دے رکے تھے اور اپنے ساتھ جو ہے چائے وغیرہ بھی ہم لوگ لے کر آئے تھے اور ہم لوگ نے چائے شائے پی چپس کھائے چیز بھی لے کر آئے تھے گرے کرس لے کر آئے تھے تھوڑے وہ بھی کھائے کیونکہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی جو بھوک لگی تھی اس میں آئے ہلکی ہلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک تو ٹک تو ہمارے باس خیر نہیں تھا تو ہم لوگ نے جو ہے نمکینی بسکٹ تھے کہتو دوسرے تھے پیکٹر تھے بہت ہی اچھی تھے تو ہم لوگ نے وہ خائے ساتھ میں جو ہے یہ بیو انجوائی کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگے کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہ جگہ مجھے پتہ نہیں کیوں سیف نہیں لگ رہی تھی کیونکہ یہ بہت دور تھی الگ تھی لوگ بھی یہاں پہ کم تھے تو بس میں نے کہا فٹا فٹ یہاں سے جو ہے ہم لوگ بھاگتے ہیں اس سے پہلے جو ہے اندھیرہ ہو جائے یہاں لوگ سارے گائب ہو جائے یہاں پہ سرمد مجھے دکھا رہا تھا کہ اس کو کچھ کیڑوں نے کاٹ لیا ہے مطلب وہ مچھروں کی طرح ہی ہوتے ہیں کاٹی بھی انہی کی طرح ہے لیکن ان کا کاٹنا اتنا کوئی خطرناک ہوتا ہے مطلب ان کی خارش ختم ہی نہیں ہوتی دو دو تین دن دن تک چلتی ہے چلے جی اس لگ کو کرتے ہیں یہیں پہ ان اور امید ہے کہ آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آیا تو پلیز سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا اپنا بہت سارا خیادہ کیے گا اللہ حافظ موسیقی